جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں یہ بتائیں کہ اچھا اگزی صاحب جو ان کی پوزیشن ہے اس کو پھر مدے نظر رکھتے ہوئے تو پاکستان میں اگر لوگ سپورٹ کریں تو کوئی اس وقت گہمہ گہمی بلکل نہ ہو الیکشن کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے اور آپ تو on the ground آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے تو باری صاحب کوئی جان ہے اس وقت لوگ تیار ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ دوہزار آٹھ کے الیکشن ہو رہے ہیں اگر ہم اس کو پری پول جو فیز ہے ان کا اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کا سب سے زیادہ جو متنازع پہلو ہے وہ یہ الیکشن کا پری جو فیز اپنا ہے یہ پری پول فیز ہے تو اس حوالے سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کیا لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے جا نہیں دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں جو لوگوں کو غالباً ووٹ ڈالنے سے روک رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی سیچویشن ہے وہ بڑی اہم ہے کہ اس کو ہم مدھے نظر رکھیں مثلا اس وقت تو صوبہ سرات کے جو ہیں وہ ستر اسی فیصد ازلا جو ہیں وہ ٹربل ڈسٹک کے طور پر ڈکلیئر کیا جا چکے ہیں تو اس سے لوگ کوشش رہے گی کے دور ہیں باری صاحب خطہ کلام معاف ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب ہیں لائن پہ ان کی بھی پوزیشن لے لیتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں واپس جو آپ بہت اہم بات ایکسپلین کر رہے ہیں جی اسلام علیکم احسن اقبال صاحب جی اسلام علیکم بہت شکریہ جی پروگرام میں آنے کا ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے اچکزئی صاحب نے تو بہت ایک زوردار طریقے سے یہ کہا کہ ووٹ تو نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ حکومت دیکھیں وہ غیر آئینی ہے اور دھاندلی کی بھی بات بڑی آیا ہے اچکزئی صاحب کے حوالے سے تو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا پھر یہ تو عامریت کو آگے لے جائے بڑھانے کی بات ہے دیکھئے جیسے کہ اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہے ہماری بھی مشہش تھی کہ ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر متفقہ طور پر الیکشن کا بائیکارٹ کریں اور اگر تمام اپوزیشن مشترکہ بائیکارٹ کرتی تو وہ ایک بڑا موثر ہتھیار ہوتا لیکن جب پیپلز پارٹی نے اے این بی نے جے یو آئی نے اور دیگر پارٹیوں نے کہا کہ وہ ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گی تو ہمارے سامنے دو راستے تھے یا جنرل مشرف کی حمایت یافتہ یا مفامت کرنے والی قوتوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں اور انہیں دو تہائی اکثریت سے ججوں کی برطرفی کے قدم کو آئینی تحفظ حاصل کر دیں یا پھر اس طرح دو ہزار دو میں ہم نے اندر پروٹیسٹ الیکشنوں میں حصہ لیا اور جنرل مشرف کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنی جماعت کے لیے دو تہائی اکثریت حاصل کر سکتے تو ان کے اس منصوبے کو ناکام بنائیں تو اس پیش نظر اس حقیقت کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہیلیکشن میں جا کے ان کی دادلی کا مقابلہ کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ دو تہائی اکثریت سے روبر سٹیم پارلیمنٹ کریٹ کر کے ایک اٹھارویں یا انیسویں ترمیم نہ کر لیں جس سے وہ ان ججوں کی برطرفی کو اگر آئینی تحفظ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے تو ان کی بحالی پھر ایک بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا اپوزیشن نے سب نے اتجاج ان الیکشنوں میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد اسیمبلی کے اندر اس روبر سٹیمپ اسیمبلی کے اندر ہم نے جنرل مشرف کی کئی ترمیم کو ناکام بنایا وہ ایک سکر بھی ترمیم ہو سکی ورنہ تو آج تک بیس پچیس ترمیم ہو چکی ہوتی اگر اپوزیشن اسیمبلی کے اندر موجود نہ ہوتی تو پہلی ہماری اپوزیشن یہ دی تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر بائی کارٹ کریں لیکن چونکہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا تو ہمارے سامنے یہی راستہ تھا یا کاف لیگ کے لیے میدان کھلا چھوڑ رہے ہیں جو کہ جنرل مشرف کی جماعت ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد دن پھوڑ رہی تھی وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اگر مسلم لیگ دون میدان سے نکل جاتی اب مسلم لیگ دون کے میدان میں آنے سے کاف لیگ جو ہے اس کی صفوں میں انتشار آگیا ہے وہ ختم ہو رہی گیا ہے اس کا نام و نشان مٹ رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی ہے جسے ہم نے اس انتخابی عمل میں شریک ہو کر حاصل کی اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو عوام کا شعور ہے عوام اس کے ذریعے حکومت کے دھاندلی کے اقدامات کو بڑی حد تک ناکارہ بنا جیں گے جیسے کہ دوزار دو میں بھی دھاندلی کی گئی لیکن جنرل مشرف سادہ اکثریت بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو آپ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ دھاندلی کی بات آپ لوگ انہیں متواتر کرتے رہے ہیں کہ دھاندلی کے باوجود بھی آپ کو یہ یقین ہے کہ الیکشن اتنا فیر ہوگا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں آ پائیں گے اور یہ چینجز کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر تاریخ ساری اٹھا لیجئے تو پاکستان کی انتخابی تاریخ سے یہ پتا چلے گا اسٹیبلشمنٹ میں جو بھی منصوبہ بنا وہ دھاندلی سے سا فیشت اس میں کامیاب نہیں ہو سکے مثال کے طور پر دوزار دو میں وہ دو تیہائی اکثریت لینا چاہتے تھے لیکن وہ سادہ اکثریت بھی حاصل نہ پاہی اسی طرح انیس سو اٹھاسی میں وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو پرائم منسٹر میں بننا دینا چاہتے تھے کامیاب نہیں ہوئے انیس سو نوے میں وہ جتوئی صاحب کو وزیراعظم بنوانا چاہتے تھے لیکن نتائج اس کے بردس ہے اور نواز شریف صاحب بن گئے انیس سو ترانوے میں پھر وہ بینظیر صاحبہ کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی وزیراعظم بنانا لیکن اس وقت حامد آسر چٹا ان کے کینڈی ریٹ تھے لیکن پھر محترمہ بن گئی اور نائنٹی سیون میں اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف صاحب دو تیہائی اکثریت حاصل کر لیں لیکن ان کی تمام اتکندوں کے باوجود وہ دو تیہائی اکثریت کا حاصل کر گئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انتخابی عمل ایسا ہے جس میں سو فیصد دھاندلی سے نتائج کو بدلہ نہیں جا سکتا اس کے ڈائنامکس اس کی جو قوتیں ہیں وہ بڑی نام غیر دھاندلی کے امات کوئی سریعہ ہے اگر جنرل پیر پولیسیوں کے خلاف ایک رد عمل اور ایک نفرت موجود ہے ملک کے اندر اور لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک تبدیل ہی لائیں اور اگر لوگوں کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے چلی گئی تو تھوڑی دنیا سے یہ 50% ٹرن آؤٹ ہو جائے وہاں پہ داندلی بہت حد تک ناکارا ہو جاتی ہے تو اس وقت ووٹ نہ ڈالنا حقیقت جنرل مشرف کو مدد کرنا ہوگا اس لیے میں تمام پاکستانی عوام سے کرنا کہ عدلیہ کی بحالی کے لیے ججوں کی بحالی کے لیے جنرل مشرف کے خلاف نکل کر ایک پروٹیسٹ ووٹ کاسٹ کریں اور اس طرح مسلم لیگ نون وہ وائد جماعت ہے جو ان عدلیہ کے ججوں کی بحالی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور اسی ایک نہارے پہ اسی ایک منشور پر الیکشن میں شاہ لے رہی ہے بہت شکریہ ایسن اقبال صاحب بہت مہربانی اسے بات کرنے باری صاحب آپ کے پاس آتے واپس آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں اور بتائیے اور کیا کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے ووٹر آپ کو لگتا ہے نہیں نکلے گا تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کی سیچوئشن ہے بلوچستان میں خود ہو کے آئے ہوں وہاں پہ تو ووٹر سٹرنوٹ جو ہے بہت دس پرسنٹ پندہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونے والا آج اخبارات کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑا جوش و جذبہ لوگ وہ ڈالیں گے مجھے نہیں معلوم لیکن میں خود وہاں گیا ہوں اور وہاں مختلف علاقوں میں گیا ہوں وہاں بھی سیکیورٹی سیچوئشن کافی خراب ہے البتہ سیندھ میں میں سمجھتا ہوں کہ ووٹر سٹرنوٹ ہائی ہوگا پچھلے الیکشنز کی نسبت دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن بہت کنٹوورشل ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہے اپنا جو حکومت ہے جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور جو ڈسٹک نازمین ہے تحصیل نازمین ہے ان کے چونکہ اپنے فیملی کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں تو کچھ اس سے تبدیلی آنے والی نہیں ہے تو باری صاحب آپ کا تو پھر یہ کہنا ہے کہ لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے لوگ بلکل موٹیویٹڈ نہیں ہیں اور کچھ جو سندھ میں ہے صورتیال بلکل فرق ہوگی باقی سالوں کی نسبت لیکن باقی پاکستان میں تو مجھے یہ لگ رہا ہے جن لوگوں کو میں ملا ہوں وہاں پر تو بہت زیادہ انتھوزیزم نہیں ہے لوگوں کے اندر کچھ اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شواز شریف صاحب پنجاب میں کمپینن چلا رہے ہیں تھوڑا بہت شہروں کی حد تک فرق پڑ سکتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے ایون جو پچھلے ساتھ الیکشنز ہیں شہروں میں ہمارے ہاں یورپ سے فرق طریقے سے ووٹ پڑتے ہیں شہروں میں ہمارا ووٹر سٹرن اوٹ ہمیشہ لو رہتا ہے ہماری دیہاتوں کی نسبت کیونکہ دیہاتوں میں جو ہے وہ وہاں برادری فیکٹر ہوتا ہے قبیلہ ہوتا ہے وہی لوگ موبیلائز کرتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ووٹر سٹرن اوٹ جو ہے وہ انیس سو ستانوے سے بھی کم ہوگا کیونکہ اس وقت تھرٹی فائی پرسن تھا اور یہ کہہ رہتے ہیں کہ پچاس فیصد بھی ہو سکتا ہے پچاس فیصد اگر ہو گیا تو یہ ایک میریکل ہوگی اور اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی ہم نے کلی جو الیکٹور رول کا انیلیسز کی ہے اس میں بتالیس لاکھ جالی ووٹر ہیں اب وہ جالی ووٹر وہ ہے ایک ایک ووٹر چھے چھے دفعہ درج ہے اسی شناختی کارڈ کے نمبر کے اوپر اور ہم نے الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کو انیلائز کیا ہے کوئی اپنے طور پر کچھ نہیں کیا تو یہ جو لوگ جالی ہیں وہ ان کو ووٹ ڈلوائے جائیں گے اور اس سے کچھ ووٹر سٹرن روٹ اوپر چلے جائے گا جیسے نائنٹی سیون میں پچیس فیصد سے زیادہ رہی تھا کچھ پیڈنگ کی گئی تھی تو باری صاحب یہ بتائیے جو لوگ اتنے دنیا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کوئٹا میں چکزی صاحب وغیرہ نے جو جلسہ کے اس میں بڑی دنیا آئی لیکن ساتھ ساتھ جب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این این پی کی ریاریز ہوتی ہیں اس میں بھی بڑی دنیا آتی ہے تو وہ جو لوگ نکل رہے ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے دیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کتنے پرسنٹیج ہیں آف تا ٹوٹل ووٹرز کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ووٹرز ٹرن نوٹ جو ہے وہ بڑا ہائی نہیں رہا سیونٹی میں تھا سیکسٹی پرسنٹی اس کے بعد نیچے چلتا رہا ہے دوسرا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے نائنٹین پرسنٹ ہاؤس سوڑڈز آج بھی ریجسٹرڈ نہیں ہے تو انیس پیس ساتھ ہاؤس سوڑڈ کا مطلب تقریباً آپ بیس پرسنٹ کہیں تو آپ کا ہر جو پانچ ماں گھرانہ ہے وہ تو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ تو ویسے نہیں ہیں ان کو تو ڈسن انفرنچائز کرتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو قوم ہیں کیوں بائی کارٹ کا کہہ رہے ہیں کچھ پارٹیاں کہہ رہی ہیں اور آج لوگ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے دو ہزار دو میں بھی بہت زیادہ ٹرن آرڈ نہیں تھا لیکن اس وقت تو مشرف نے وردی بھی پہنی ہوئی تھی اس وقت باقی چیزیں ہوئی تھی لیکن اس وقت کچھ پارٹیوں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا جو آج بائی کارٹ کر رہی ہیں لیکن جو دو ہزار دو تو فرق تھا اس وقت تو آپ کے پاس لیڈرشپ بھی نہیں تھی پارٹیز کی لوگ موبلائز بھی نہیں ہوئے تھے